موسیقی پیش خدمت ہے کہانی چور سیزن تری کس نمبر بیس میں جو ہی کمرے میں داخل ہوا اندر کا منظر دیکھ کر میں ساکت رہیا شیخ زہین الدین صاحب فرش پر چت پڑے تھے وہ نڈھال دکھائی دیتے تھے اور سلیم ان کے اوپر سوار تھا اور ان کا گلہ دونوں ہاتھوں سے دبانے کی کوشش کر رہا تھا شیخ زہین الدین اس کی گرفت سے اپنے آپ کو چھوڑانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے کہاں وہ ایک کمزور بڑھے بزرگ اور کہاں سلیم جیسا ہٹا کٹا آدمی میں نے وہیں سے گرج گر سلیم سے کہا رک جاؤ سلیم شیخ صاحب کو چھوڑ دو مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے شیخ صاحب کا گلہ دبانے کی کوشش میں مصروف رہا وہ بزرگ آدمی تھے اور وہ تنو مند لہیم شہین پورے زور سے ان کا گلہ دبا رہا تھا مجھے جیسے ہوش سا آ گیا میں نے فوراں آگے بڑھ کر سلیم کو پکڑ کر پیچھے دھگیلنا چاہا مگر سلیم کو شیخ صاحب کے اوپر سے ہٹاتے ہوئی شیخ صاحب کی حالت غیر ہو چکی تھی سلیم میرے ساتھ گتھم گتھا ہو گیا ہم دونوں میں باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی پھر اچانک میں نے محسوس کیا کہ سلیم کافی طاقتور آدمی تھا اور پھر اچانک سلیم نے پوری قوت جمع کر کے مجھے زور سے پیچھے دھکا دیا مجھے کی زوردار جھٹکا لگا اور میں پیچھے کی طرف ہو گیا سلیم اس موقع کو غنیمت جان کر فوراں کمرے سے باہر کی طرف بھاگا میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑا مگر وہ تو چھلاوا بن گیا تھا آن کی آن میں وہ حویلی سے باہر نکل گیا میں دوڑتا ہوا حویلی کے گیٹ تک آیا اور میں نے باہر دیکھا واہر وہ کہیں نظر نہیں آیا تھا خدا جانے کہاں گم ہو گیا تھا میں واپس شیخ صاحب کو دیکھنے کمرے کی طرف دوڑا شیخ صاحب کی حالت غیر تھی اور وہ ابھی تک فرش پر لٹے ہوئے گہرے گہرے سانس لے رہے تھے ان کی حالت بہت خراب لگ لی تھی میں نے انہیں سہارا دے کر اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا شیخ صاحب نے تشکر بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولے تم نے دیکھا ندیم وہی کچھ ہوا جو میں سوچ رہا تھا اس نے میری کیا حالت کر دی وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں نجمہ کی شادی اس سے کر دوں اور پھر میرے انکار کی صورت میں اگر تم چند لہمیں اور نہ آتے ندیم تو اس نے تو مجھے جان سے مار ہی ڈالا تھا لیکن بات کرتے کرتے اچانک شیخ صاحب کی سانسیں اکھڑنے لگیں کمزور قسم کے آدمی تھے اور اس ظالم نے اس شدت سے انہیں زدو کوب کیا تھا میں نے کہا شیخ صاحب آپ بولیے مت پھر میں نے فوراں اٹھ کر سائی ٹیبل پر پڑے ہوا گلاس پانی کے اٹھایا اور شیخ صاحب کے ہونٹوں سے لگا دیا شیخ صاحب نے دو گھونٹ پیئے اور پھر اور پھر ہاتھوں سے پانی کا گلاس پر ہٹا کر کہنے لگے نہیں ندیم اب نہیں لگتا ہے میرا آخری وقت آن پہنچا تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں خدا کے لیے میری درخواست سن لو رد نہیں کروگے انہوں نے اٹک اٹک کر کہا ان کی آنکھوں میں بیچارگی تھی ایک دم سے جیسے میرا دل بیٹھنے لگا شیخ صاحب آپ حکم کریں میں آپ کی بات پورے توجہ و دھیان سے سنوں گا آپ میرے محسن ہیں شیخ صاحب کہنے لگے میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا سہارا بن جانا اس کا ہاتھ تھامنے نہ یہ کہ کر شیخ صاحب کی آنکھیں اوپر کو چڑ گئیں وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر جیسے اچانک ان کی آواز بند ہو گئی میں نے ان کے سینے پر ہاتھ ملنا شروع کر دیا شیخ صاحب شیخ صاحب ہوش میں آئیے لیکن اتنی دیر میں شیخ صاحب کی حالت سخت خراب ہو گئی تھی دم گھٹ گیا تھا میں فوراں اٹھ کر باہر کی طرف دوڑا کے نجمہ کو بلالاؤں نجمہ کا کمرہ وہاں سے تھوڑی دور تھا اگر اس کا کمرہ دور نہ ہوتا تو وہ اس سارے ہنگامے کی خبر پا کر وہاں پہنچ جاتی میں نے دوڑ کر نجمہ کے کمرے کا دروازہ کٹ کٹ آیا اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر پہلے تو حران ہوئی نجمہ صاحبہ جلدی چلئے میرے ساتھ شیخ صاحب کی حالت بہت خراب ہے میری بات سن کر وہ پریشان ہو گئی اور میرے پیچھے دوڑتی ہوئی آئی ہم شیخ صاحب کے کمرے میں پہنچے مگر یہ دیکھ کر میری سٹی گم ہو گئی شیخ صاحب اپنے بستر پر مردہ پڑے ہوئے تھے نجمہ ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی پھر وہ آگے بڑی لپٹ گئی شیخ صاحب سے اور دھانے مار مار کر رون لگی میں دکھ اور پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا پھر اچانک مجھے شرفو کا خیال آیا میں فوراں شرفو کے کمرے کی طرف دوڑا اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا وہ اس گھر کا ملازم تھا ٹرائیور بھی تھا خانسامہ بھی سب کچھ ہوئی تھا اس کے علاوہ صرف ایک چوکیدار تھا جو گیٹ پر بیٹھتا تھا مگر آج شاید وہ چوکیدار بھی چھٹی پر تھا شرفو کو میں نے بتایا کہ شیخ صاحب کی حالت بہت خراب ہے جب وہ واپس کمرے میں پہنچے تو نجمہ ابھی تک بدستور اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی یہ سب کیسے ہو گیا بابو جی شرفو مجھ سے کہنے لگا ہم سے چوک ہو گئی شرفو اور سلیم اپنا کام دکھا گیا نجمہ روتے روتے میری طرف پلٹی کیا مطلب سلیم ہاں سلیم نے شیخ صاحب کو مار ڈالا پھر میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا نجمہ بیشاری کا رو رو کر برا حال تھا رات کا وقت تھا میں نے شرفو اور نجمہ سے کہا کہ رات کسی طریقے سے بتانی شاہیے صبح و دکان کے کچھ ملازمین جا کر ساتھ لے آنا صبح و صبح و فجر کی نماز کے وقت مسجد کے پیش امام صاحب کو بھی اطلاع کر دی جائے گی ایسا ہی ہوا رات گزاری گئی مجھے شیخ صاحب کی موت کا بہت صدمہ ہوا تھا بڑے نیک انسان تھے سلیم نے بہت برا کام کیا تھا سلیم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے تھی نجمہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا بیچاری سکتے کے عالم میں گم سم پڑی ہوئی تھی میں عجیب شچو پنج میں پڑ گیا تھا شیخ صاحب کی آخری بات کے الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں ٹکرا رہے تھے میں نجمہ سے کس طرح کہوں گا کہ شیخ صاحب نے مرنے سے پہلے مجھ سے کیا کہا تھا کیا نجمہ میری باتوں پر یقین کر لے گی کہیں وہ اسے میری کوئی چال تو نہیں سمجھے گی اگلے روز شیخ صاحب کا جنازہ اور تدفین ہو گئی پولیس میں شیخ صاحب کے قتل کی ریپورٹ کروا دی گئی اور سلیم کا نام بھی لکھوا دیا گیا پولیس تفتیش کے لیے حویلی آ گئی جو ان کی رسمی کروائی تھی وہ تو انہوں نے کرنی ہی تھی پولیس نے مجھ سے شرفو سے اور نجمہ سے بھی سوالات کیے گئے موقع وردات دیکھا میں واقعہ کا اینی شاہ تھا اس لیے میرا بیان لکھا گیا میں نے سارا بیان دیا سلیم کی تلاش شروع ہو گئی باپ کی موت سے نجمہ بلکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی نہ کھاتی پیتی نہ بولتی چالتی ہر وقت اپنے کمرے میں بند پڑی رہتی میں دکان کے معاملات بھی دیکھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ نجمہ کو بھی اور گھر کو بھی دیکھ رہا تھا شیخ صاحب کی وفات کو دو ہفتے گزر چکے تھے نجمہ تو بلکل دنیا سے کٹ گئی تھی کھانا پینا تک چھوڑ رکھا تھا میں نے اسے بہت سمجھایا نجمہ زندگی کا سفر بہت لمبا ہے ایسے نہیں گزرے گا باپ کی موت کا اس نے دل پر بہت گہر حصر لیا تھا میں اسے تسلیہ دیتا اور کہتا اب آپ ہی اپنے گھر کی سب کچھ ہیں آپ کو حمد سے کام لینا ہوگا اپنے باپ کے قاتل کو گرفتار کروانے کے لیے آپ کو حمد کرنا پڑے گی اگر ہو سکے تو آپ کارووار کی طرف بھی دھیان دے نجمہ صاحبہ میں تو آپ کا ملازم ہوں اس روز میرے سمجھانے بجھانے پر نجمہ نے پہلی بار خاموشی توڑی کہنے لگی ندیم صاحب آپ میرے والد کے سب سے زیادہ بھروسے کے آدمی ہیں میں چاہتی ہوں کہ کارووار کو آپ ہی دیکھتے رہی ہے آپ سے بہتر کارووار کو کون دیکھ سکتا ہے میں ذہنی طور پر ایسی حالت میں نہیں کہ کارووار کو دیکھوں میرے والد کی موت نے مجھے بے انتہات دکھی کر دیا ہے میں ان کی موت کے صدمے کو بھلا نہیں سکتی میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ آخر اس نے زبان تو کھولی میں نے سوچا کہ مجھے شیخ صاحب کے ساتھ ہونے والی ان کی آخری گفتگو نجمہ کو بتانی چاہیے یا نہیں میں نے سوچا شاید ابھی اس کا وقت نہیں آیا اگر میں نے نجمہ کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے نجمہ اس بات پر ابھی یقین نہ کرے کچھ وقت انتظار کر لیتے ہیں ادھر پولیس سلیم کی تلاش میں سرگردان تھی لیکن سلیم کو پتہ نہیں زمین کھا گئی تھی آسمان اس کا کچھ آتا پتہ نہیں تھا میں چاہتا تو شاملی کی طاقت کے ذریعے سلیم کا پتہ کر سکتا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ پولیس خود اپنے طور پر اس کیس کو حل کرے اور جب پولیس ناکام ہو جائے تو پھر سلیم کو پکڑنا تو میرے لئے کچھ مشکل نہ ہوگا ایک روز شام کے وقت نجمہ حویلی کے باہر لان میں بیٹھی تھی میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے قریب چلا گیا اور سامنے بیٹھ گیا پھر میں نے گفتگو کا آغاز کیا دیکھئے نجمہ صاحبہ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے جس انسان نے اس دنیا میں آنا ہے اس نے ایک دن جانا بھی ہے یہی اس دنیا کا رید رواج ہے اور قدرت کے فیصلوں کے آگے ہم مجبور ہیں شیخ صاحب کی موت کا مجھے بھی گہرا صدمہ ہے خدا کے لئے اپنے آپ کو سنبھالیے نجمہ میری باتیں خاموشی سے سنتی نہیں وہ خلاؤں میں گھر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ مجھے شیخ صاحب کی آخری بات اسے بتا دینی چاہیے نجمہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تو وہ چونکر مجھے دیکھنے لگی میں کچھ خاص بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ سوالیاں نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی بولیے اس نے دھیمے سے لہجے میں کہا دیکھئے نجمہ جس وقت میں شیخ صاحب کی چیخوں کی آواز سن کر ان کے کمرے میں پہنچا تو سلیم ان کا گلہ گھنڈے میں مصروف تھا وہ فرش پر چت لیٹے تھے اور ان کے اوپر سوار تھا آپ جانتی ہیں میں نے پولیس کو اپنے بیان میں وہ باتیں نہیں بتائیں جو شیخ صاحب نے اپنے مرنے سے پہلے مجھ سے باتیں کہیں دیں کون سی باتیں ہیں اس نے چونکر مجھے دیکھا اگر آپ مجھے تھوڑی سی توجہوں دے تو میں آپ کو باتیں بتانا چاہتا ہوں کیا کہا تھا انہوں نے بتائیے مجھے دیکھئے نجمہ آپ کے والد مہترم اس دنیا فانی سے جانے سے پہلے آپ کی ذمہ داری میرے ہاتھوں میں سونپ گئے تھے یہ کہہ کر چند دمے کے لیے میں خاموش ہو گیا وہ ابھی تک سوالیاں نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی کیا آپ میری بات کا مطلب سمجھ رہی ہیں وہ چاہتے تھے کہ میں آپ کا سہارا بنوں میں آپ کے ساتھ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ندیم صاحب اس نے ایک دم غصے سے میری طرف دے کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے دیکھئے نجمہ نہ مجھے آپ سے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی میرا اس میں کوئی فائدہ ہے جیسا کہ آپ نے خود فرمایا کہ شیخ صاحب مجھ پر بہت اعتبار کرتے تھے تو اس نے ایک دم میری بات کاٹی ہاں ٹھیک ہے یہ تو سچ ہے کہ میرے والد آپ پر اعتماد کرتے تھے لیکن شیخ صاحب کی حالت جب اچانک خراب ہو گئی نجمہ تو اس وقت انہوں نے مرنے سے پہلے مجھے خاص طور پر یہ کہا تھا کہ میں آپ کا ہاتھ تھامنوں اور آپ کا سہارا بنوں میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے سے اٹھ کڑی ہوئی ندیم صاحب آپ اپنے ہوش میں تو ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سچ ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ میرے والد آپ پر اعتبار کرتے تھے مگر اپنی حیثیت تو دیکھئے آپ ہمارے ملازم ہیں ہمارے مرتبے کے نہیں پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے والد نے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھوں میں تھما دیا ہو اس کی بات سن کر میں حقا بکا اسے دیکھنے لگا یہ کیا بک رہی تھی وہ کیا اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا دیکھئے نجمہ آپ بے شک مجھ سے شادی نہ کریں مگر جو آپ کے والد صاحب کی مرنے سے پہلے وسیعت تھی جو مجھ سے انہوں نے اس کمرے میں کہی تھی میں نے اس طرف اشارہ کیا وہ میں نے آپ کو بتا دی خاموش رہو اپنی اوقات میں رہو نجمہ دھاڑ کر بولی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جیسے لچے لفنگے اس کا فائدہ اٹھائیں اس کی دماغ سن کر میری دماغ کی چولیں ہل گئیں تم میری توہین کر رہی ہو نجمہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہی اور ہاں تم اپنی اوقات سے بڑھ رہے ہو تم جا سکتے ہو اس نے اس انتائی سخت الفاظ میں کہا اور میں پیچھو تاپ کھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا اپنے کمرے میں میں جا کر لیٹ گیا میرا دماغ سلگ رہا تھا مجھے اس کی باتیں رہ رہ کر یاد آ رہی تھی اس نے میری توہین کی تھی نجانے رات کے سرہ گزری دوسرے روز صبح صبح مجھے بلایا گیا جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے بیٹھنے تک نہیں کہا اور کہنے لگی یہ رہا تمہارا حساب کتاب اس نے ایک لفافے میں کچھ رقم میری طرف اچھال دی کاروبار کے تمام معاملات امین کے سپورٹ کر دو امین ان کی دکان میں میرا سسٹنٹ تھا اور پھر وہ کہنے لگی ہاں اب تم ہمارے ملازم نہیں رہے اب تمہارا اس سویلی میں رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں میرا دماغ شائن شائن کر رہا تھا مجھے نجمہ سے ایسے رویہ کی توقع نہیں تھی اس نے نہ صرف کھڑے کھڑے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا بلکہ گھر سے بھی بے دخل کر دیا تھا میرا اس میں کچھ قصور نہیں تھا میں نے تو اسے وہی کچھ بتایا تھا جو مرنے سے پہلے اس کے باب شیخ زہیر الدین نے مجھ سے کہا تھا مگر سچ ہے بگڑے ہوئے انسان کو سوارنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی قدرت ہی ہے اس کو سبق سکھائے تو سکھائے میں اس کی خاطر سلیم کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا اور یہاں تو جس سے نیکی کر رہے تھے وہ اس قابل تھی نہیں کہ اسے نیکی کی جائے ٹھیک ہے اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا ہے تو صحیح ہے نہ مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ یہاں میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں میں نے رپوں والا لفافہ اس کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا اور ہاں جہاں تک رہی شادی کی بات میں نے تمہیں صرف شیخ صاحب کی سوچ کے بارے میں بتایا تھا ان کی وسیعت کے بارے میں میں نے اپنی مرضی کا کچھ تمہیں ابھی تک نہیں بتایا اس میں میری اپنی کوئی مرضی نہیں میرا کام تمہارے باپ کی وسیعت تم تک پہنچانا تھا اور شادی اسی صورت میں انجام پاتی جب اس میں میری مرضی بھی شامل ہوتی میں جا رہا ہوں تمہارے باپ کے مجھ پر بے شمار احسانات ہیں اس لئے میں تمہیں مزید کچھ بھی سخت الفاظ نہیں کہنا چاہتا تم ان لوگوں کو پہشاننے کی کوشش کرو جو تم سے خلوص رکھتے ہیں میری بات سن کر وہ خاموش نگاؤں سے مجھے گھرتی رہی اور میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے نکلا اپنے کمرے میں پہنچا وہاں میرا ضروری کوئی سامان تھا نہیں کچھ کپڑوں کے جوڑے اور میرا وہ تھیلا پڑا تھا جس میں میری رقم تھی اور جوارہ تھے پھر میں وہاں سے باہر نکلایا کیا عجیب ہے یہ دنیا جس کے ساتھ نیکی کرو وہی آگے سے انسان کو سبق سکھانے پر تل جاتا ہے میرے پاس نہ ربوں کی کمی تھی اور نہ ہی کوئی وسائل کی شام ہوتے ہوئے مجھے رہنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن نجمہ کے اس رویہ نے مجھے پہت دل برداشتہ کر دیا تھا تاہم میں تیز تیز قدم اٹھاتا کسی ہوتل کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ریلوے سٹیشن کے نزدیک ایک عوصت درجے کے ہوتل میں میں نے کمرہ لے لیا ہوتل کے کمرے میں جا کر بستر پر ڈھہسا گیا اور گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں سوچنے لگا میرے ساتھ بڑا عجیب قصہ ہو چکا تھا نجمہ بہت احسان فراموش نکلی تھی میں نے اس کا برا نہیں چاہا تھا بلکہ اس کے باپ کے مرنے کے بعد اس کے کاروبار کو بھی سنبھالا تھا خیر لانت ہو تجھ پر نجمہ میں نے اگلے ہی روز ایک پوش علاقے میں ایک بہت بہترین قسم کا مکان خرید لیا اور اپنی رہائش درست کر لی میں مسلسل شاملی سے نجمہ کے بارے میں حالات معلوم کرتا رہا میرے دل میں اب بھی شیخ زہیر الدین کے احسان کا بار موجود تھا اس کے اس رویے کے باوجود میں دل سے نجمہ کا بھلا چاہتا تھا اور پھر مجھے شاملی کے ذریعے اطلاع ملی کہ نجمہ نے کاروبار میں ہوتے نقصان کو دیکھتے ہوئے اب خود دکان پر توجہ دینی شروع کر دی تھی مگر نقصان بہت ہو چکا تھا شیخ صاحب کی موت کے بعد بہت سے لوگ لین دین سے مکر گئے تھے کچھ دکان کے لوگ بھی ان سے مل کر ساز باز کرنے لگے نجمہ کو کاروبار کی کوئی سوج بوجھ نہیں تھی وہ اب سخت پریشان تھی اور مجھے ایسے وقت میں نکال دینے پر پشتا رہی تھی مگر اب کیا ہو سکتا تھا میں مسلسل اس پر نظر رکھے ہوئے تھا اور پھر ایک دن مجھے اپنے ایک ملازم جسے میں نے نجمہ کی جہسوسی پر لگا رکھا تھا اس نے اطلاع دی کہ آج نجمہ کی حویلی نیلام ہو رہی ہے دکان پر کرز بہت بڑھ گیا ہے جن لوگوں سے روپیہ لینا تھا وہ مکر گئے ہیں اور کچھ پولیس کے ساتھ مل کر نجمہ کی رہی سہی جائداد لوٹنے کے چکر میں ہیں مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ آج شام حویلی کی نیلامی ہوگی میں شام کے وقت سوٹ بوٹ پہن کر اپنی شاندار گاڑی میں سوار ہو کر نجمہ کی حویلی پہنچ گیا سب لوگ جو نیلامی میں آئیتیں موجود تھے اور نیلامی شروع ہونے میں بس کچھ ہی وقت باقی تھا نجمہ کی نظر اچانک مجھ پر پڑ گئی مجھے دیکھ کر وہ حقہ بکہ رہ گئی میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور پھر منتظم نے اعلان کیا کہ اب حویلی کی نیلامی شروع ہوتی ہے میں تم سادے کرسی پر بیٹھا اس نیلامی کے شروع ہونے کا انتظار کر رہا تھا میری پوری کوشش تھی کہ میں آج اس سویلی کو خرید کر ہی یہاں سے اٹھوں گا اور پھر آگے میرے ذہن میں کیا منصوبہ تھا وہ سب کچھ سوچ کر میں مسکرا دیا دوستو یہ دلچسپ کہانی ابھی جاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور ہمارے چینل اردو کارنر کو سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ